اپنے غیر حقیقی دعوان اور عجیب و غریب منطق کے باعث شورت رکھنے والے بھارتی دفاعی تذیعکار میجر گورواریا نے موڈی حکومت کو نہایت ہی آسان مشورہ دے ڈالا جس کے باعث بھارتی حکومت بڑی آسانی کے ساتھ افغان طالبان کو کابو کر سکتی ہے میجر گورواریا نے اپنے ایک انٹرویو میں بھارتی حکومت کو مشورہ دیا کہ اگر وہ اس پر عمل کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی جلدی طالبان پر کابو پاسکتے ہیں یہ ویڈیو بھی ہم آپ کو آگے چل کر دکھاتے ہیں گورواریا کا دورانے انٹرویو کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کو چاہیے کہ ہر ماہ احمد محسود کو سو ملین ڈالرز دے تاکہ وہ طالبان کے خلاف ایک فوج تیار کرے انہوں نے کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ احمد محسود کو پیسے کے ساتھ ساتھ ہیلیکاپٹر اور ٹینک بھی دے ویسے بھی ہمارے پاس تیس ٹینک ایسے پڑے ہیں جو کسی استعمال میں نہیں مگر وہ بالکل ٹھیک ہیں اور چلتے ہیں میجر گورواریا نے کہا کہ بھارت کو یہ رقم ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو احمد محسود کے اکاؤنٹ میں ڈالنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ یہ پیسے بھارت اور کچھ دیگر ممالک کو مل کر دینا چاہیے اس طرح وہاں ایک حکومت بنائی جائے جس کا سربراہ عمراللہ صالحہ ہو اور آرمی چیف احمد محسود کو بنایا جائے اس فوج کو بھارت سے ٹریننگ دلائی جائے اور جب یہ اس قابل ہو جائے تو طالبان کو ٹھوک دیا جائے یعنی کہ ختم کر دیا جائے میجر گورواریا کے اس حقیقت سے لاکھوں میل دور خیالی تجزیہ پر مبنی انٹرویو کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اس کو شیئر کرنے والے جوید حضر نامی صحافی نے لکھا کہ ان کی یہ خواہش کسی توتہ مینہ کی کہانی جیسی لگتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے خود بھارت کے پاس وسائل موجود نہیں اس پر دیگر سوشل میڈیا سارفین نے کہا کہ میجر گورواریا جیسا ذہین آدمی یہ بھی بتا دے کہ افغانستان جیسے لینڈ لوک ملک میں وہ یہ ٹینک کیسے پہنچ جائیں گے یہ ویڈیو آپ بھی دیکھیں آپ احمد مسود کو بولیں کہ ہم تمہیں ہر مہینے سو ملین ڈالر دیں گے سو ملین ایک تاریخ کو تمہارے اکاؤنٹ میں ہٹ کر جائے گا تم آرمی پالو تم سب کچھ پالو اس کے علاوہ ہم تمہیں ہلیکاپٹرز دیں گے اس کے علاوہ تمہیں ٹینکس چاہیے ہم تمہیں ٹینکس دیں گے آپ ان کو دے دیجے ٹینکس آپ کے پاس تی سیونٹیوز پڑھیں ویسی بھی آپ چینج کرنے والے اور ٹی سیونٹیوز پرفیکٹری سرویسپل پرفیکٹری سرویسپل گوڈ ٹینکس آپ دے دیجے ان کو ہم دو لاکھ کی فوج اکٹا کرو اور انڈیا انڈیا اس فوج کو فنڈ کرے گی along with some other countries اس فوج کا جو لیڈر ہے جو انٹریم گورنمنٹ کا لیڈر آپ بنائیے امراللہ سلے کو اور فوج کے لیڈر بنائیے احمد مسود کو وہ چیف بن جائے گا پیسے لو ہر مہینے پیسے لو ہر مہینے آپ کو پیسہ ملے گا آپ کی فوج کی تنکھائیں ان کا ویل فیر وغیرہ سب کچھ ان کی ٹریننگ سب کچھ کرو چڑ دو لو طالبان کے اوپر ٹھوک دو ان کو